ہارڈس کی پارٹیشن بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہاں پر ایف ڈس کمانڈ ٹائپ کریں ایف ڈی آئی ایس کے انٹر یہاں پر ہارڈس کی پارٹیشن کریئٹ کرنے ہیں کریئٹ کرنے کے لیے نمبر وان انٹر کریں یہاں پر پھر وان انٹر ہنڈر پرسنٹ تک یہ کمپلیٹ ہوگا یہاں پر اگر ایک ہی ہارڈ ڈرائی بنانی ہے تو یہاں یس کر دیں اگر اس سے زیادہ بنانی ہے تو نو کر دیں نو انٹر ہنڈر پرسنٹ کے ساتھ بعد یہ کمپلیٹ ہوگا چار جی بی کی ٹوٹل ہارڈ ہم نے دو دو جی بی کی ہارڈ ڈسک ڈرائیو کریئٹ کرنی ہے پریمری ڈوس پارٹیشن یہاں پر سپیس دینا پارٹ پریمری ڈوس پارٹیشن کے لیے ہم یہاں دو ہزار دیتے ہیں جانے کے دو جی بی انٹر یہ پریمری ڈوس پارٹیشن کریوڈ چکی ہے اب اسکیپ کریں کریئٹ ڈوس پارٹیشن آلوجک اور ڈوس ڈرائیو انٹر یہاں پر ہے دو نمبر پارا ایکسٹین ڈوس پارٹیشن دو پر جا کر انٹر کریں اس کے بعد یہ ٹوٹل یہاں پر شو ہوگا ٹوٹل پر انٹر لگا دینا ہے ٹوٹل پر انٹر اب اسکیپ کریں اور دوسری خود بخود بڑھنے شروع ہو جائے گی اب جب باقی بچے گی اس پر انٹر پیس کر دیں یہاں پر انٹر چونکہ یہاں ڈی کری اٹھ ہوگی انٹر اور یہ کری اٹھ ہو چکی اب اسکیپ اب یہ دیکھنے کے لئے کہ ہارڈ ڈسک کی پارٹیشن بان چکی ہے یا کہ نہیں ہے ڈسپلی پارٹیشن انفرمیشن چار نمبر ٹائپ کر کے انٹر کریں اب سی دو جی بھی کی بان چکی ہے اس کے بعد وائی نہیں چلی کا ہے وائی پہ انٹر لگا دیں یہاں ڈی شو ہو گیا اب اسکیپ 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 پارٹیشن پہلے بنای جا چکی ہیں اب ان بنے ہی پارٹیشن کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں وین انٹر کی سی ڈی کو سی ڈی روم میں ڈالیں فرسٹ بوٹ ڈوائز سی ڈی روم میں ہی رکھیں سی ڈی روم کے ذریعے بوٹ کروائیں اور یہاں پر ایف ڈسک کمانڈ ٹائپ کریں ایف ڈی آئی ایس کے ایف ڈسک ایف ڈی آئی ایس کے یس پہ انٹر یہاں پر نمبر تین سے اس کی ڈیلیٹنگ شروع کریں ڈیلیٹ پارٹیشن اور لوجیکل ڈاس ڈرائیو انٹر یہاں پر بھی تین پر انٹر ڈیلیٹنگ لوجیکل ڈاس ڈرائیو انڈ اکسٹین ڈاس پارٹیشن تین پر انٹر یہاں پر ڈی اس ڈرائیو کا نام جس کو ڈلیٹ کرنا ہے ڈی انٹر والیم لیور اگر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر نام انٹر کرنے اگر نہیں تو یہاں ویسے انٹر یہاں پر یس کر کے انٹر ڈلیٹ ڈرائیو ڈلیٹڈیو یعنی کہ ڈرائیو ڈلیٹ ہو چکی ہے اسکیپ کریں پھر اسکیپ یہاں پر تین نمبر پر پھر انٹر کریں یہاں پر دو نمبر ٹائپ کر کے انٹر کریں یعنی کہ ڈلیٹ اکسٹین ڈاس پارٹیشن یہاں پر وی یس یہاں پر اسکیپ پھر تین نمبر پر جائیں انٹر اب ایک نمبر پریمری ڈاس ڈرائیو ڈلیٹڈیو کو ڈلیٹ کرنا یہاں پر ایک نمبر پر انٹر ایک نمبر پر انٹر یہاں پر یس وی پر یس اسکیپ اب یہ دیکھنے کے لئے کیا کے ڈرائیو ڈلیٹ ہو چکی ہے یا کہ نہیں چار نمبر پر انٹر ڈسپلی پارٹیشن انفرمیشن چار نمبر ٹائپ کر کے انٹر کرنٹ فکسر ڈسک ڈرائیو ڈن یعنی کے ایک ہی ڈرائیو بن چکی ہے